بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ چلیں اب لیتے ہیں دو کلمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں زبان پر بہت ہلکے ہیں میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اللہ پاک ہے یا اور زیادہ وضاحت سے کہیں تو مطلب ہے کہ اللہ تمام ایوب اور نقص سے پاک ہے یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ میں چار الفاظ ہیں و یعنی اور ب یعنی سات حمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر و بحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ ہی اس کی و بحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام ایوب اور کمی سے پاک ہے ساتھی ساتھ وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے الحمد کا مطلب شکر بھی ہوتا ہے سبحان اللہ اس کا ترجمہ آپ جان چکے ہیں پاک ہے اللہ العظیم بہت طاقتور بڑی عظمت والا شروع کے ٹکڑے سبحان اللہ و بحمدی کی وضاحت پہلے گزر چکی ہے یہاں دوسرے جملے سبحان اللہ العظیم میں لفظ ہے عظیم جو اللہ کی حمد و تعریف کے لئے بہت ہی اہم پہلو رکھتا ہے اللہ عظیم ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑی طاقت و قوت والا ہے ساتھی ساتھ وہ اپنی ذات و صفات میں بھی عظمت و بڑائی والا ہے قرآن پڑھنے تجوید سیکھنے اور قرآن سمجھنے سے متعلق ہمارے کورسز اور ون ٹو ون سیکھنے کے لئے برائے کرم وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ understandquran.com جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم